اللہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کا لاخلہ شکر اور اس کا حسان عطا اور مہربانی فضل و کرم کہ اس نے ہمیں زندگی اور اپنی بندگی عطا فرمائی اور نماز شاہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی رب سے دعا ہے ہمیں ہماری نسلوں کو دمی آخر تک نبی کی باتوں سے نبی کی ذات سے نماز سے محبت عطا فرمائی تو بات آپ نے کل سنی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے موجزے کے تعلق سے اور بڑی دلچسپ بات کا کل ہمیں پتا چلا کہ ہم نے ساری زندگی یہی سنا تھا کہ کھانہ کعبہ کے اوپر سے پلین نہیں گزرتے ہیں ہے نا اور یہ بھی سنا ہے کہ پرندے بھی نہیں گزرتے ہیں مگر کل ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وہ سر ہے جس کے اوپر سے ساری حیات کبھی کوئی پرندہ نہیں گزرا تو یار اگر آپ گور کریں کعبہ تو ایک ہی جگہ ہے لیکن نبی جہاں جائیں سر مبارک تو ساتھ ہے جہاں بھی جائیں ساری دنیا میں بھی گھومیں تو ساری دنیا کی پرندوں کو یہ مجال نہیں ہے کہ نبی کے سر سے گزر سکے اچھا گور کرنے کی یہاں یہ بھی بات ہے کل آپ نے سنا تھا کہ اگر کوئی پرندہ آتا بھی تو نبی کے سر مبارک کے قریب سے دائیں بائیں ہو جاتا یہاں یہ بات گور کرنے کی ہے کہ انسان نبی کو نہیں پہچان پایا ہے نا لیکن پرندوں نے پہچان دیا بھائی کتنے انسان جو نبی کے خاندان میں پیدا ہوئے نبی کے پڑوس میں پیدا ہوئے شہر میں پیدا ہوئے ابو جہل ابو لہب یہ بتاؤ نبی کے ساتھ ہی رہتے تھے اطبا شہبہ ولید بن مغیرہ یہ سب کون تھے نبی کے ساتھ رہنے والے محلے میں رہنے والے گلی میں رہنے والے خاندان میں رہنے والے وہ ایمان نہیں لائے وہ نہیں پہچان پائے مگر جانور یعنی پرندہ پہچان رہا ہے آپ گھوٹ تو کریں انہیں کس نے بتا دیا چلو زمین پہ تو لوگ تقریریں کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں بتا رہے ہیں نبی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا اور آج تک لوگ تقریروں کے ذریعے نبی کی شان نبی کے موجزات بیان کر رہے ہیں فرشتو ہے یہ پرندوں کو کس نے بتا دیا وہاں بتانے والا کون ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف انسانوں میں ہی نبی کی تعریفیں نہیں ہوتی ہیں شاید پرندوں کے درمیان بھی تعریفیں ہوتی ہیں اور یقینا وہاں بھی بیانات ہوتے ہیں نبی کی تعریف کے تعلق سے آج ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا آپ سے کہ سرکار کا سر مبارک تو بہت بڑی شان ہے نبی کے سر کے موہ مبارک زلف مبارک کا ایک تار بھی کتنا افضل و عالی ہے لاکھوں کروڑوں عربوں انسان دنیا میں آئے ہڈیوں تک کا پتہ نہیں رہا مگر آج تک خدا کی غسم دنیا میں نبی کے موہ مبارک پائے جاتے ہیں آپ گوھر تو کریں کیا حیثیت ہے یہ ہمارے سر کے ایک بال کی مگر سرکار کے موہ مبارک آج بھی دنیا میں ہیں اور میں نے تو کرناٹک میں ایک جگہ دیکھا تھا کہ زیارت کی تھی روی روی شریف کے ٹائم پہ تو انہوں نے ایک چیز بتائی میں وہاں نظامت کرنے کیلئے گیا تھا مدرسے میں تو انہوں نے بعد میں بتایا جو وہاں کے صدر مدرس تھے کہ حضرت خاص لوگوں کو علماء اکرام کو سب کو کہ قسم خدا کی میں نے بھی موجزہ سرکار کے موہ مبارک کا اسی بار دیکھا ہے کہ صاحب کیا دیکھا ہے آپ نے کہ آج تک جب سے میرے پاس ہے کئی سال بیٹ گئے زیارت کراتے ہوئے ایک ہی تھا مگر اس وار ایک میں سے دو نظر آ رہے ہیں دیکھے ہیں نا آپ بھی دیکھیں آج تک نہیں تھا یہ اب کی بار کھولا تو یہ موجزہ اور سرکار کا نظر آیا تو جن کے ظلف مبارک بھی زندہ ہیں وہ نبی کیسے زندہ ہو بیان کرتے ہیں شب مہراج کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں سوال کیا سوال کیا ہے بڑا پیارا سوال ہے یا اللہ ہمارے نبی نے رف سے سوال کیا جبریل کو چھے لاکھ پروسے چھے لاکھ پروسے اور دو پرو کا عالم یہ ہے بازو کا عالم یہ ہے کہ جبریل جب کھولتے ہیں تو کاف سے کاف کاف سے کاف یہ آسمان میں علماء اکرام فرماتے ہیں آسمان میں جو نیلا پر نظر آتا ہے آسمان کا رنگ نہیں ہے یہ آسمان تو صاف ہے لیکن یہ رنگ جو ہے کاف پہاڑ ہے دنیا کے ایک ادھر اور ایک ادھر کوہ کاف کہتے ہیں تو وہ کوہ کاف کے پہاڑ کی ہریالی کا رنگ آسمان میں نظر آتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کو دور سے دیکھو حالانکہ پہاڑ ہرے ہوتے ہیں جو ہرے بھرے ہوتے ہیں ہرے ہوتے ہیں لیکن دور سے دیکھو تو نیلی نظر آتے ہیں یہی حال آسمان کا ہے کہ اس کی ہریالی کو جب یہ اس کا اکس لیتا ہے تو یہ آسمان کا رنگ آسمانی ہو جاتا ہے ورنہ اس کا رنگ نہیں ہے یہ کوہف کاف کی سبزی کا رنگ نظر آتا ہے آسمان میں تو آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا تو انہیں جبریل کو چھہلاک پر دیئے اور پرو کا عالم یہ ہے کہ وہ دو بازو کھول دے تو کاف سے کاف تک ساری دنیا چھپا لیتے چھپا لیتے اتنے بڑے اور بلکہ جبریل تو کہتے ہیں کہ میں پر کھولتا ہوں تو آٹک جاتے پوری نہیں پاتا پوری دنیا میرے پرو کو سمائی نہیں سکتی یہ تو دو بازووں کو عالم ہیں اب ہیسے کتنے بازو ہیں جناب جبریل کی چھہلاک پر ہے کہ تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب جبریل میں نے بھی عرض کی کہ میرے مولا کبھی تو تو آس زمین کو اتنا بڑا کر دے کہ جبریل اس میں کھل کے اُل سکے اتنا بڑا تو کر دے کہ میں دیکھ کھل کے تو اُلوں کسی دن پر کھولتا ہوں وہ اٹک جاتے اُڑی نہیں پاتا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آج اُڑو اب جبریل انہیں اُڑنا شروع کیا صبح سے شام ہو گئی تھک گئے سمجھ رہے صبح سے شام ہو گئی تھک گئے لیکن زمین کا کنارہ ہاتھ نہیں آیا دوسرا جو پر کھولتے ہو تو اٹک جاتا آج تھک گئے صبح سے شام ہو گئی لیکن بازوی کنارہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے عرض کیا مولا آہاز تُو نے زمین کو کتنا بڑا کر دیا اب ظاہر سی بات ہے بھئی زمین چھوٹی تھی تو ہی تو پرہ ٹک جاتے تھے آواز اُڑتے اُڑتے تھک گئے تو زمین بڑی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے ظاہر سی بات ہے عقل تو یہی کہے گی اللہ نے فرمایا نانا میں نے زمین کو لمبا نہیں کیا چوڑا نہیں کیا آج میں نے زمین کو سوئی کے ناکے کے برابر بنا دیا آج یہ خدا کی حکمت ہے اتنی بڑی زمین میں جبریل کے پر ٹک جاتے ہیں اور جب رب چاہتا ہے تو سوئی کے ناکے کے برابر زمین میں جبریل کو تھکا دیتا ہے یہ شان ہے اللہ کی وہاں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ کیے نہیں ہو سکتا یہاں وہ ہے ہی نہیں نہیں ہے ہی نہیں کہ ہو نہیں سکتا اس کے یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے تو اب اللہ رب العزت کے محبوب نے ارض کیا میرے مولا تو نے جناب جبریل کو ایسے چھے لاکھ پر دیئے اور اتنے عظیم پر کہ بازو پھیلائے تو ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں ٹک جائے میرے مولا اور تیرا ہی کہنا ہے کہ میرا محبوب سب سے افضل ہے تیرا ہی تو فرمان ہے میرے بارے میں کہ میرا محبوب سب سے افضل ہے تو میرے مولا میرا سوال یہ ہے کہ جبریل کے چھے لاکھ پروں کے مقابلے میں مجھے تُو نے کیا چیز عطا فرمائی ہے بھئی جب میں افضل ہوں تو کوئی چیز تو ہوگی میرے اندر جو جبریل کے پروں کا مقابلہ کر سکے ایسی کونسی چیز ہے میرے اندر چھے لاکھ پر اور ایک پر کا یہ عالم دو پر کھولے تو ساری دنیا ڈھک جائے اس کے پروں کے نیچے چھپ جائے سما جائے پتہ ہی نہ چلے کانگئی زمین مجھے کیا دیا اس کے بدلے میں اللہ بڑا ایمپوڈینٹ سوال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شان دیکھیں اپنے نبی کی اور خوش ہو جائیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اس کے چھے لاکھ پروں کی بات چھوڑیے تمہارے ایک یعنی ظلف مبارک کا یہ مقام ہے کہ جبریل کے چھے لاکھ پروں کا بھی مقام نہیں ہے آپ کے سر مبارک کی ایک ظلف جبریل کے لاکھوں پروں سے مجھے افضل ہے ایک تار آپ کا ظلف مبارک کا جبریل کے لاکھوں پروں سے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ پر پھیلاتا ہے تو ساری دنیا کو چھپا لیتا ہے میرے محبوب اب دیکھے تو صحیح اللہ نے کیا پتے کی بات بتائی ہے خدا کی قسم کہ قیامت کے دن جب تم اپنی ظلفوں کو کھولوگے نا جبریل پر کھولتا ہے تو ساری دنیا چھپ جاتی ہے ان میں جب قیامت کو تم ظلفیں کھولوگے تو سارے گناہگار امتی اس کے اندر چھپ جائے گی کیا شان ہے خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں انسان تمہاری ظلفوں میں سما جائیں گے اور اللہ فرماتا ہے آپ کے ظلف مبارک جب نجات کے لئے پھیلیں گے تو قعف سے قعف تک اللہ اکبر قعف سے قعف تک مطلب زمین کے اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک اللہ فرماتا ہے جتنے بھی گناہگار ہوں گے سب کو تمہارے ظلفوں کے صدقے میں نجات حاصل ہو جائے گی اور میں تمہارے تفیل ان کو بخش دوں گا اللہ فرماتا ہے آپ بتائیں کیسا نبی ہے ہمارا نبی سبحان اللہ کس کس نعمت کا شکریہ آدھا کریں گے اللہ کا جس نے بار بار یہ بات کہنے کو جی چاہتا ہے اتنے جسم پر بال نہیں ہے کہ اگر ہم ان بالوں کے برابر سال تک بھی اگر اللہ کس نعمت کا شکریہ آدھا کریں کہ اس نے اپنے محبوب کی عمت میں پیدا کیا تو یہ ہوئی نہیں سکتا کم ہے ناقی سننا تمام ہے لاکھوں جندگیاں ملے تو بھی کم ہے اچھا ایک اور چیز بیان کرتے ہیں یہ تو آپ نے بارہ سنا ہوگا یہاں تو یہ بات ختم ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوے مبارک کا ایک یہ بھی موجزہ ہے کہ آپ ہمیشہ دل جوئی فرمایا کرتے تھے ہمیشہ دل جوئی آپ کے ذلف مبارک دل جوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے دل کو خوش کر دے دل کو خوش کر دے یہ مطلب ہوتا ہے دل جوئی کسی کے دل کو ڈھوننا اس کے اندر مطلب کیوں یہ آدمی پریشان ہے تو کیوں ہے اچھا اس لئے پریشان ہے اب اس کے مطلب میں ایسی بات کہنا کہ وہ خوش ہو جائے اسے کہتے ہیں دل جوئی کرنا تو اب سرکار کے ذلف مبارک لوگوں کی دل جوئی کرتے تھے کیسے کرتے اب ایک واقعہ سنیں خالد بن ولید کا نام تو سنا ہے اسلام کا ٹاپ ریل ہیرو خالد بن ولید جس نے میدان جنگ میں جب بھی قدم رکھا اللہ نے فتح عطا فرمائے کمی ناکام باپس آئے ہی نہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے پوجی صحابہ اکرام ایمان والے کہتے تھے کہ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ ہم خالد بن ولید کے ساتھ جنگ پہ نکلے ہوں اور ہم نے دو جمعے ایک ہی مسجد میں پڑھے ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا ایک ہی شہر میں دو جمعے پڑھے ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا ہم جب بھی خالد کے ساتھ ہوتے ہر جمعہ نیا شہر فتح کر کے پڑھتے تھے ہر جمعہ نیا شہر فتح کر کے پڑتے تھے آپ شان تو دیکھیں لوگ تو ایک ایک شہر میں مہینوں مہینوں کتنا مطلب محاسبے کرنے پڑتے ہیں کلوں کا گھراؤ کرنا پڑتا ہے کتنا وقت لگتا ہے کتنے تو ایسے ہوتے ہوتے ہی نہیں کئی کئی سال تک محاسبہ کر لیا کلے کا مگر فتح ہی نہیں ہوا مگر اللہ وہ کہتے ہیں کہ خالد نے جسے کر لیا سمجھ لو جبعہ سے پہلے پہلے فتح کر لیا اللہ تو اچھا اب یہ بتاتے ہیں خالد بری ولید کے پاس ایک ایسی ٹوپی تھی کہ جب وہ میدان جنگ میں کفار سے لڑتے تو اسے پہل لیا کرتے تھے یہ آپ کی عادت تھی عادت اتنی بھاری ہو گئی کہ تلوار بھول جائے تو بھول جائے نیزہ بھول جائے تو بھول جائے دھال بھول جائے تو بھول جائے لیکن وہ ٹوپی نہیں بھولیں گے اس ٹوپی کے بغیر خالد جنگ میں نہیں جائیں گے وہ ٹوپی اتنی خاص ہو گئی وہ ٹوپی خالد بن ولید کے لئے اور اس طرح بڑے بڑے بادشاہوں پر فتح یاب ہوتے جس دن شام کا مارکہ ہوا ملک شام میں جب جنگ ہوئی تو خالد بن ولید کو وہ ٹوپی نہ مل سکی بڑے آزردہ خاتر ہوئی آزردہ خاتر مطلب وہ جیسے دل ٹوٹ گیا ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بڑے خاص عزیز کے بچھڑنے پہ جو گم ہوتا ہے وہ گم خالد بن ولید کو ٹوپی نہ ملنے پہ تھا اب مغموم ہوئے گم نے نڈھال کر دیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹوپی مل گئی سبحان اللہ اب وہ ٹوپی کیسے ملی یہ ایک لمبا واقعہ ہے خالد بن ولید وہ ٹوپی مل نہیں پائے یا جلد بازی میں گھر بھو چھوڑ کے آ گئے تھے اس کے بعد اچانک جنگ کا پانسہ جب پلٹتا ہوا دیکھا لوگ پریشان ہوگئے کہ اب کیا ہوگا خالد بن ولید تو ادر آزردہ خاضر تھے انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے بس اس کے بچھڑنے کا گم تھا کہ وہ ٹوپی کہاں رہ گئی مجھے دھیانی نہیں رہا پھر بعد دیکھا کہ کوئی مرد مجاہید آ رہا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے زبردست طریقے سے میدان کو چیرتا ہوا خالد بن ولید کی تلاش میں ہے نقاب پڑا ہوا ہے چیرہ چھپا ہوا ہے اب وہ خالد کے پاس پتہ پوچھا خالد کدھر ہے کیوں ادر ہے اب وہاں گئے خیمے میں لے کے گئے انہیں پھر آپ نے نقاب پلٹا تو وہ خالد بن ولید کی زوجہ محترمہ تھی کہ آپ گجب کر گئے ٹوپی گھر چھوڑ کے آ گئی یہ ٹوپی کہ میں اسی کے لیے پریشان ہوں آج اسی لیے میری فوج پسپا ہو رہی ہے اب یہ ٹوپی مل گئی اب انشاءاللہ خالد جیت جائے گا بس ٹوپی سر پر رکھی پھر کیا میدان کا پانسہ پلٹ دیا جائے دیر میں تیس نیس کر دیا وہی فوج جو ادھر مسلمانوں پر غالیب آ رہی تھی اب اس کے پتے سے بکھڑتے ہوئے نظر آ رہی تھی کیونکہ انہیں گم تھا خالد ساری جنگ کی سکیموں پر دھیان نہیں تھا بس یہ تھا کہ ٹوپی کہاں گئی اور وہ بڑے جانکار تھے ایسی ایسی چیزیں خالد بن ولید نے جنگ کی ایسی مہارتیں دنیا کو دیں جو آج تک کوئی ان مہارتوں کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا جنہیں پتہ بھی نہیں تھے زمانے کو ایسی چیزیں خالد بن ولید نے لا کے دیں اس انداز میں وہ کتابوں میں پڑھونا تو قسم گدا کیا ایسا لگتا ہے کہ یار بتائیے تھوڑے سے لوگ ہوتے انہیں بانٹ دیتے کچھ کو ادھر کر دیتے کچھ کو ادھر کر دیتے اور کہتے کہ ہم تھوڑی دیر پنج آزمائی کریں گے اس کے بعد جب دیکھنا کہ ہم تھک رہے ہیں تم فوراں نکل کے حملہ کر دیں ایسی ایسی اس کی میں خالد بن ولید کی تھی اور صلاح الدین ایوبی کی کہ جن کا جواب نہیں تھا کتابوں میں پڑھو تو انسان پڑھ کے حیران رہ جائے یار کوئی حساب ہے آپ انداز لگاؤ سات آٹھ ہزار بارہ ہزار سولہ ہزار اسلام کا لشکر ادھر چار لاکھ کفار مشرقین چار لاکھ کا مجمع اور بارہ لاکھ بارہ ہزار سولہ ہزار کیا حیثیت رکھتے ہیں مگر خالد نے ان کے ذریعے بھی میدان جیت کے دکھا دی تو اب وہ خود کہتے ہیں کہ آخر وہ وجہ کیا تھی جس دن شام کا مارکہ ہوا تو خالد بن ولید وہ ٹوپی نہ مل سکی بڑے آزورتہ خاطر ہوئے پریشان تھے تھوڑی دیر بعد وہ ٹوپی مل گئی تو بڑے خوش ہوئے آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی دوستوں نے کہا جناب یہ ٹوپی اتنی قیمتی تو نہیں ہے دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتی ہے آپ تو جیسے کسی بادشاہ کا تاج بھی لگیا ہو اتنے خوش ہو رہے ہیں اس میں ایسا کیا ہے معمولی ٹوپی تو ہے اور یہ بھی معمولی کپڑے کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے کیا بجا ہے جس کے لیے آپ اتنے مجروح دل یعنی پریشان ہو رہے ہیں کیا بجاتی خالد نے فرمایا یہ ٹوپی معمولی نہیں ہے تم ٹوپی کی ظاہری صورت کو دیکھ رہے ہو اس کی حقیقت سے خبردار نہیں ہو اس ٹوپی کے اندر نبی کی پیشانی کے موے مبارک رکھے ہوئے ہیں بیشانی کے یہاں کے نبی کے اب آپ بتائیں آج کل وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب تبرکات میں جیسے ہم کہتے ہیں ہم اجمیہ شریف سے کوئی دھاگہ لے آئے کہ یہ تبرک ہے چادر کا کوئی کونہ کوئی ٹکڑا کوئی چادر لے آئے وہاں کا کوئی بھی چیز لے پھول لے آئے تو وہ اسے کیا کہتے ہیں یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہاں بھی یہ شرک ہے یہ کفر ہے مگر آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم کے موے مبارک کا تبرک خالد بن ولید کو ہر میدان میں فتح عطا فرما رہا ہے تو سب سے بڑا ثبوت تو یہاں سے بن رہا ہے تبرک اور یہ کرنے والے کون ہیں اللہ کے رسول کے صحابی یہ وہاں بیوں کے باپ میں دم ہیں جو خالد پہ فتوہ لگائیں گے نہیں لگا سکتے عقل ماری گئی ہے نا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تبرکات میں اور ما شاء اللہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا یوسف علیہ السلام جب جدہ ہو گئے اور آپ کی کمیس جب بھیجی گئی یعقوب علیہ السلام کے لیے تو آپ رو رو کے پہلے اندھے ہو گئے تھے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی مگر جب یوسف علیہ السلام کی کمیس آئی آپ نے کہہ کے بھیجا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جاؤ والد کو یہ میری کمیس دے دینا وہ آنکھوں سے مسل لیں گے اللہ بینائی باپس اتا فرما دے اور ایسا ہی ہوا 23-23 پارے کے پانچ میں رکو میں ذکر ہے ایسا ہی ہوا کہ جب وہ یعنی آپ کے آنکھوں سے لگائی تو بینائی باپس آ گئی بلکہ جب وہ کمیس ادھر سے چلی مصر سے کنان کی طرف چلی اب کتنا کئی مہینوں کا فاصلہ ہے ادھر سے کمیس چلی جس دن چلی تھی یعقوب علیہ السلام قرآن کہتا ہے اسی دن کہہ رہے تھے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو انہوں نے کہا جو ان کے پوتے یہ بوتے اے دے تم تو وہی پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں قرآن کہتا ہے ہنہ نہیں نہیں آج مجھے کوئی خاص بات لگ رہی ہے آج مجھے ایسا لگ رہی ہے اسی یوسف آ رہا ہے کہ تم تو وہی پرانی باتیں وہ یاد کرتے رہتے تھے یوسف علیہ السلام مگر اس دن جب لائے اور جب وہاں کوئی سے لگائی اور وہ بینائی باپس آ گئی تو آپ نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا قرآن کہتا ہے میں نہ کہتا ہے کہ اللہ کی جو شانیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے آپ نے کہا مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا تو بہرحال اب یہ تبرک کا ثبوت تو قرآن پاک سے ہے خالد بن ولید نے کہا کہ تم نے ظاہری صورت کو دیکھا ہے اس کے اندر دنیا کی وہ عظیم کائنات کا وہ خزانہ ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سرکار دو عالم کے پیشانی مبارک کے دو تار اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں کتنی محبت تھی آپ بتائیں اور وہابیوں میں یہ محبت نہیں ہے وہابیوں کو تو کچھ بھی مل جائے ارے چھوڑیے صاحب آپ ذرا مکہ شریف میں جنہوں نے دیکھا ہوگا آپ ذرا دھیان سے دیکھیں وہ تو قرآن کا بھی عدب نہیں کر رہے قرآن کا بھی عدب نہیں کر رہے کوئی پیر کر کے بیٹھا قرآن کی طرف کو کوئی پیٹ کر کے بیٹھا ہے قرآن کی طرف کو اور مازاللہ یہاں تک بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں بتائیں بتائیں اب دیکھو یہ بتا رہے نہیں تو یہ حال ہے یہ ان وہابیوں میں عدب احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ عزت کی چیزوں کا عدب کرنا یہ اللہ نے یہ توفہ اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا خدا کی قسم ہاں تبرکاتی ہیں سب بے شک اور تابوت سکینہ کا یہ عالم تھا بنی اسرائین جب کوئی جنگ نہیں جیتتے تھے نا پریشان ہو جاتے ہیں پہلے پارے میں ذکر ہے اس کا بہت اچھی بات یاد دلائیے کہ وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے اور پھر دعا کرتے اللہ اس کے صدقے میں ہمیں فتح دے تو اللہ انہیں فتح عطا فرما تھا اور تابوت سکینہ میں کیا تھا تو بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی تصویریں تھیں کچھ کہتے ہیں انبیاء اکرام کے تبرکات تھے بہرحال جو بھی ہو لیکن اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کی اس کے اندر کیا تھا علماء اکرام نے اس کے بارے میں کہ موہ مبارک ہے جن کی وجہ سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے ایک بار اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ملے کہتے ہیں کہ ایک بار سرکار نے یعنی سب کو سر کے بال منانے کا حکم دیا وہ کس وقت جب عمرہ یا حج کیا ہوگا اس وقت تو سب کو سر کے بال منانے کا حکم دیا اور سرکار کے بھی یعنی بال شریف کو آپ نے منانایا تو اس وقت صحابہ اکرام نبی کی ذلف مبارک لینے کے لیے دوڑ رہے تھے تو خالد کہتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں ارض کیا کہ حضور مجھے پیشانی کے بال چھائیں مجھے پیشانی کے ذلف چھائیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے وہ عطا فرما دیئے اور میں نے اپنی ٹوپی کے اندر بطور تبرک خالد کہتے ہیں اب تو بات ہی ختم ہو گئی نام ہی لے دیا انہوں نے تبرک کا بطور تبرک ان چیزوں کو اپنی ٹوپی کے اندر حفاظت سے سی لیا اللہ کی قسم ان والوں کی برکت سے ہر بار جھنڈا اسلام کا بلند کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ مجھے فتح سے نوازتا ہے اور کوئی اور وجہ نہیں ہے یہ جس مارکے میں یہ تاج عظمت رکھ کے جاتا ہوں مد مقابل کے سر جھوک جاتے ہیں کیا شان ہے میرے سامنے والوں کے دشمنوں کے یہ تاج پہن کے میں جاتا ہوں تاج بروں کے سر جھوک جاتے ہیں اور کیوں نہ جھکے مخالف لشکروں پر میرا غلبہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو میری حفاظت اور فتح یعنی اللہ تعالیٰ میری حفاظت اور فتح اس لیے کرتا ہے کہ میرے پاس نبی کے تبرک ہے ورنہ خالد کا سر کر جائے گا تو اتنی خالد کے سر کی حیثیت نہیں ہے جتنی نبی کے ظلفوں کے دو تاروں کی حیثیت ہے اگر یہ سر کٹ کے زمین پہ گرے گا یہ ٹوپی گرے گی تو خالد کی کوئی عزت نہیں جائے گی لیکن نبی کے ظلف مبارک کی بے حرمتی ہو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے خالد نے بتائیں یہ اتنی گہرائی کی بات اللہ ان ظلفوں کی حفاظت کرتا ہے اس لیے خالد کا سر سلامت رہتا ہے سبحان کیا شان ہے بتائیں تو سبحان بلکہ ایک جملہ یہاں لکھا ہے مجھے مناسب نہیں لگا اس لیے میں نے نہیں کہا مگر صاحب کتاب ہیں ہم سے زیادہ جاننے والے انہوں نے لکھا ہے تو خصوص سمجھ کے لکھا ہوگا اور بہت سارے علماء اکرام نے پڑا بھی ہوگا خالد کہتے کہ اللہ کو میری حفاظت اس لیے کرنی پڑتی ہے سمجھ رہے اللہ کو میری حفاظت اس لیے کرنی پڑتی ہے میرے سر کی حفاظت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ میرے سر پہ نبی کی ظلفوں کے تار رکھے ہو ہاں 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 اب آپ بتائیں کیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہاں اور یہ دولت بن بھانگے ملی ہے کتنے لوگ تو یار ایسے تھے اللہ کی قسم کتابوں میں آپ پیچھے زمانے کے واقعات دیکھو نبی کے آنے سے ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ زندگی بفا کریں ہم وہاں تک پہنچ جائیں وہ خدا کا حبیب آئے ہم کلمہ تیبہ پڑھیں اس کے ساتھ ہجرت کریں یہاں تک باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ دستر خان پہ بیٹھے ان کے ساتھ ان کی صفوں میں بیٹھے مگر کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ان کے بیس بیس اکیس اکیس نسلیں گزر گئیں اس کے بعد نبی تشریف لائے انہی میں سے ایک صلاح یہ کہ نام حضرت ابو ایوب انساری ان کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا ایک ہزار سال پہلے انہوں نے مکہ میں قیام فرمایا تھا مدینہ میں مدینہ میں ایک ہزار سال پہلے سنا تھا کہ یہاں خدا کے حبیب آئیں گے اسی دن رکھ گئے اب کسی نے بتایا ایک ہزار سال لگیں گے کب تک انتظار کرو گے بہت زمانہ ہے بھی جانکاروں نے علماء اکرام نے بتایا ایک ہزار سال لگیں گے مگر چار ہزار علماء تھے جو رکے تھے وہاں پر حضرت ابو ایوب انساری کے اببہ کے ساتھ اور یہ سب سے بڑے علم تھے ایک بادشاہ تھا اس کے ساتھ آئے تھے تو جب اس کے ساتھ نجومی علماء سب رہتے تھے اب انہوں نے جب یہ مدینہ کی مٹی دیکھی تو بڑی اچھی لگی انہیں کیا رہی ہاں سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہاں کی تو آوہ ہوا بڑی اچھی لگ رہی ہے کیوں ہے ایسا اس بادشاہ نے پوچھا جلدی بتاؤ ہے یہ یہ کیا بجایا ہے ادھر اچانک پتھروں کی زمین میں ایسا کیا ہو گیا تو انہوں نے جلدی کتابیں پلٹیں دیکھی یہ وہ سب سارے عالم لگ گئے چار ہزار تھے بعض کتابیں لکھا بارہ ہزار تھے ساتھ اور انہوں نے جلدی سے لکھ لکھا کہ وہ نتیجے میں پہنچے کہ یہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ خدا کا آخری نبی یہاں تشریف لائے گا اس لئے یہاں بہتریہ ہے اس لئے یہاں کی آوہ ہوا ہریالی اب ساری تخریر کرو اس کے بارے میں کیا کیا خوبیہ ہے اب جب خوبیہ سنی تو اب کیونکہ یہ حضرت ابو ایوب انساری کے دادا کے دادا کے وہ اکیس میں تھے وہ اکیس میں اکیس بھی نسل میں جا کے حضرت انساری تھے تو اکیس میں پیچھے ان کے دادا ابو کہتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کا بیان کتابوں میں تلاش کیا جو آسمانی ہے جو بھی ہمارے پاس صحیفے تھے جب دیکھا تو ایسی محبت بیٹھ گئی ہم نے بادشاہ سے کہا آپ جاؤ ہمیں چھوڑ جاؤ ہم تو یہی رہیں گے تو بادشاہ بھی بچارہ بہت اچھا نیک دل تھا اس نے سب کے لئے مکان بنائے اور ایک مکان نبی کے لئے بنایا ہمارے نبی کے لئے سب کے لئے سنگل سنگل بنایا نبی کے لئے ڈبل منزل مکان بنایا اور وہی ایوب انساری کا مکان تھا اس میں ایک خط لکھ کے دیا کہ وہ نبی آئیں گے تو انہیں میرا خط دے دیں انہیں میرا سلام پوچھا دیں اب وہ نسل گزر گئی اچھا ان سے یہ بھی کہا تھا لوگوں نے اب یہ تو عالم تھے اور مطلب پہچاننے والے تھے سچائی کو جاننے والے تھے اپنی ہاتھ سے کتابیں کھول کے دیکھ رہے ہیں تو اب انہوں نے وہی رہنے کا ارادہ کر دیا تو لوگوں نے کہا بھی رہے یار اب تم ہی بتا رہے ہو کہ ایک ہزار سال بعد آئیں گے اور تم ہی ابھی رک رہے ہو بے وقفی ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لئے رک رہے ہیں بڑا پیارا جملہ کا اسی کتاب کی یہی کتاب کی جو پہلی جلد ہے یہ تیسری ہے پہلی والی میں مباقعہ شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لئے رک رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ ہمیں تو نہیں ملیں گے وہ دیکھنے یہ تو ہمیں یقین ہے وہ ایک ہزار سال تک نسلوں کی نسلوں کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی مگر ہم اس لئے رک رہے کہ ہماری قبریں یہاں بنیں گی اور کبھی وہ وقت آئے گا کہ خدا کے حبیب یہاں آئیں گے ان کے قدموں سے لگی ہوئی کھاک اڑ کے ہماری قبروں پہ پڑ جائے گی تو ہماری خدا کی قسم دنیا اور آخرت سبر جائے گی اس لئے ہم رک رہے ہیں کہ ان کے قدموں کی دھول کا کوئی ذرہ پڑ گیا نا تو پھر ہمارے نصیبیں چمک جائیں گی بس یار کیسی محبتیں کی لوگوں نے ہم تو یار شکر ہے رب کا کہ اس نے دور ہی صحیح اور دیر سے ہی صحیح مگر دامن محبوب عطا فرمایا نہ دولت نہ شہرت نہ دوا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ سے دعا ہے صحیح معنی میں اور آگے انشاءاللہ بڑا زبردست واقعہ اور ہے آپ تو سب بے مثال باتیں ہیں نبی کی آپ سنیں گے اللہ سے دعا ہے صحیح معنی میں نیک ہے